تو امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت کا کیونکہ جو بعض چیزیں بیان ہوں گی وہ اس سے ایک ریلیشن ہے تو سب سے پہلی خصوصیت کے جو عموماً ہمارے ہیں زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی ولادت کا جو سلسلہ تھا وہ چھے مہینے پر تھا ایک حضرت امام حسین علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دونوں میں مماثلتیں ہیں دونوں کے سر کو کاٹا گیا اور دونوں کے سر کو تحفے کے طور پر بھیجا گیا اور ایک بڑی عجیب چیز یہ ہے کہ جو انشاءاللہ جب بھی آپ شام جائیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ بہت ہی ایک لطیف سی بات لگے گی اور جب جائیں اور جب یہ انشاءاللہ ذہن میں آئے تو دوسروں کو بھی بتائیں اور اگر ہم زندہ ہوں تو ہمارے دعا کیجئے گا کہ جو سلسلہ ہم کر رہے ہیں اہل بیت کے دفاع کا وہ اور زیادہ اچھا ہو اور مڑ چکے ہوں تو مغفرت کیلئے دعا کیجئے گا اور وہ لطیف موضوع یہ ہے کہ ان دونوں کی یہ مماثلت اور سر امام حسین جس جامعے دمشق میں پہنچا ہے وہی پر پہلے سے دفن ہے سر حضرت یحیاء اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں پر ایک کواں سا بھی بنا ہے ایک ذریسی بھی ہے وہ سر ہے وہاں پر حضرت یحیاء وہ جگہ اتفاق سے کرسچنز کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے اور وہاں پر وہ آتے ہیں جون ڈا بیپٹس بیپٹس کی زیارت کرنے کے لیے کیونکہ وہ تعمید دیتی تھی تھی دونوں کے قاتلین ولد و زنا اور دونوں کے سر ولد و زناوں کے پاس تھی پس سب سے پہلی جو خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی یعنی باقی تمام معصومین کے درمیان اور حتیٰ انبیاء میں یہ دو منفردیں معصومین پورے آئمہ اور انبیاء میں کہ ان دونوں کا جو مدت حمل شہ مہین ہے اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو گریہ امام حسین کی ولادت کے دن ہوا وہ کسی بھی معصوم کی ولادت کے دن نہیں گو کہ خزن و ملال امام حسن کی ولادت میں بھی خزن و ملال حضرت زینب کی ولادت میں بھی ہوا خزن و ملال حضرت ام قلصم صلی اللہ علیہہ کی ولادت میں بھی ہوا لیکن جو خزن و ملال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اسی کے ساتھ ساتھ مولا امیر المومنین جناب سیدہ کا اور اسی طرح سے ملائکہ کا تھا وہ کسی کے لئے بھی ایسا نہیں تھا اسی طرح سے معصومین کے درمیان اگر دیکھا جائے کہ مارکے میں کون شہید ہوئے تو وہ صرف امام حسین سر کس کا تن سے جدہ ہوا مارکے میں معصومین کے درمیان تو صرف امام حسین جسم کس کا پامال ہوا معصومین کے درمیان صرف امام حسین اربعین اگر معصومین کے درمیان کسی کی ہے تو صرف امام حسین زیارت اربعین اگر کسی کی ہے تو صرف امام حسین کی ہے باقی کسی کی بھی زیارت نہیں آئی اور زیارت میں بھی جو احتمام ہے پہلے ہی ہم نے شبہ کی جانی توجہ دلا دی کہ جو کسرس سے زیارات ہیں امام حسین کی اس وجہ سے نہیں ہے کہ امام حسین مولا امیر المومنین یا اشرف الانبیاء یا جناب سیدہ سے افضل ہیں نا ان کی شہادت کو اور مظلومیت کو ہمیشہ اجاگر کرنے کے لیے لہذا کوئی بھی بڑا دن ہو کوئی بڑی رات ہو آپ ڈرائیف کر رہے ہوں آپ کے پاس کوئی کتاب نہ ہو کوئی آپ سے پوچھے کہ میں فلانی جگہ پر ہوں یا فلانا مقدس دن ہے یا فلانی مقدس رات ہے تو میں اس میں کیا کروں تو تین کام آپ آنکھ بند کر کے ڈرائیف کرتے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین کام کر لو وہ تین کام کون سے ہیں کہ ایک کر لو غسل قربت کی نیت سے یا کم سے کم رجا کی نیت سے ایک غسل کر لو اور کیا کر لو دو رکعت نماز پڑھ لو مثال کے طور پر یہ آپ سے کہہ کہ ستائیس رجبے میں کیا کروں تو آپ کہیں ایک غسل کر لو دو رکعت نماز پڑھ لو پندرہ شابانے کیا کروں یہی جواب اور تیسری چیز کیا ہے زیارت احمام حسین کوئی بھی مقدس دن ہو کوئی بھی مقدس رات ہو کسی قسم کی بھی عید ہو یہ تین آمالی وجہ کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں باقی ہیں خون مقدس امام حسین کی وجہ سے